موسیقی اخید توحید کو جو گناہ کمزور کر دیتے ہیں جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا جو سخت حرام ہیں بہت سخت جرم ہیں ان میں سب سے پہلا گناہ جو اخید توحید کو کمزور کرتا ہے اور کفر تک لے جاتا ہے جس کو آج معمولی سمجھتے ہیں جس کی کردے میں کوئی خوات محسوس نہیں کرتے وہ ہے جادو اور کہانت اور غیبی خبر جاننے کا دعویٰ کرنا جادو اور کہانت جادو تو آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے کہانت ہوتا کہہین جو باتوں کو گھما پھیرا کر فائل کھولنے کا دعویٰ کرتا ہے اگلی تقدیر بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اسی طرح اس کے آگے غیبی باتوں کے جاننے کا دعویٰ کرنا یہ تمام آمال یاد رکھیے کفر ہے اور یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں عقید توحید کو یہ کمزور کر دیتے ہیں بلکہ ختم کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جادو کا بڑا سخت رد کیا اور فرمایا سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو دو کے اندر فرمایا وَتَّبَوْ مَا تَطْلُو شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَا شَيَاتِينُ كَفَرُ آیت بہت لمبی شلتی ہے بھائی ریال اللہ نے فرمایا وَتَّبَوْ مَا تَطْلُو شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِمَانُ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو کرتے تھے جب یہودیوں سے سوال کیا صحابہ نے تم جادو کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے جس کے رد میں اللہ نے یہ آیت اتاری وَتَّبَوْ مَا تَطْلُو شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِمَانُ ان لوگوں نے سلیمان کی سلطنت کے شیطانوں کی پیروی کی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّا شَيَاتِينُ كَفَرُ سلیمان نے کفر نہیں کیا شیطان تھے وہ جو کفر کرتے تھے جادو سکھا کر سیکھ کر جادو کر کر جو کفر کرتے تھے تو جادو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا ان کے سنت نہیں تھی بلکہ یہ تو شیطین تھے جو ان کے نام سے لوگوں کو سکھاتے تھے اور اس کو اللہ نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ سلیمان کفر نہیں کرتے تھے جادو سیکھ کے سکھا کر وَلَكِنَّ شَيَاتِينُ كَفَرُ تو شیطان کفر کرتے تھے تو جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا اس سے مدد کرنا سب کفر ہے یاد رکھی سب کفر ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ کفر امت مسلمہ میں کتنا عام ہو چکا ہے آج فلاں سے دشمنی نکالنا ہے جادو کرو اس پر فلاں سے فلاں کام کرنا ہے اس نے فلاں کیا جادو کرو اس پر اس کی تجارت بن کرنا ہے جادو کرو کچھ نہیں ہوتا اس جادو سے آپ کی یاد رکھی لیکن ہاں کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے اس سے کہ اللہ نے جو تیہ کر رکھا آپ تقدیر کو تھوڑی بھیل سکتے ہیں جادو سے لیکن آپ اپنے لئے کفر چنتے ہیں یہ تو آپ کر رہے ہیں برابر جادو اور کہانت کا کرنا آج ہی بات عام ہو چکی ہے اور اللہ رب العجت نے سور تہا سور نمبر بیس اس کی آیت نمبر جو ان ستر ہے فرمار کا جادو کر کبھی اپنے مراد میں کامیاب نہیں ہوں گا جادو کر کبھی فلاں نہیں پانے والا یاد رکھی اس کو کبھی سکسس دیے دنیا اور آخرت میں اگر مر جائے تو کفر مریں گا اور ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گا یاد رکھی لیکن آپ جادو کو عام سمجھ لیے یہ بہت بہت بڑے علام آئے کیوں ان کو سفلیم لاتا یہ بہت بڑے علام آئے کیوں ان کو بنگالی آتا یہ بہت بڑے فلاں ہیں ان کو کیوں ان کو فلانک آتا ان کو بلیک آتا ان کو وائٹ آتا ان کو یہ آتا ان کو وہ آتا اور غائبی باتوں کی جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں شبد بازی کرتے ہیں یہ تمام چیزیں یاد رکھیے یہ کفر ہے اسلام میں یاد رکھیے یہ کفر ہے یہ نہیں کیا جا سکتی ہے یہ سخت حرام ہیں لیکن لوگ عجیب و غریب کام کرتے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے اس کو سب گناہ اقرار دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے دور میں ایک شخص تھا جب لوگ ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھاتے تو بتا دیا کرتا اس میں کتنے کنکریاں ہیں اور لوگ اس کے چکر میں آنے لگے کہ اس کو تو غائب معلوم ہے چونکہ چھپے بھی چیزیں نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے تو سزا دے سکتے تھے لیکن کہا لوگوں کو تاکہ بتا دوں کی یہ عقیدہ کیا ہے آپ نے کہا اس کو بلاؤ آدمی آیا کہا کہ چلو آپ نے کنکریاں اٹھا اور کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے کنکریاں ہیں تو اس نے کہا کہ آپ کی ہاتھ نے فلان کنکری جب ہاتھ کھولا تو اتنی ہی تھی کہا ٹھیک آپ تو بتا دیا پھر اٹھائے اور کہا آپ بتاؤ کتنی تو وہ نہیں بتا سکا تو کہاے لوگوں جب تم پہلے کنکریاں اس کے پاس سے چن رہے تھے تو تم گن کر چن رہے تھے تو یہ بتا پا رہا تھا اس لئے کہ رسول اللہ نے فرمایا شیطان انسانی جسم خون کی طرفتار سے دوڑتا ہے لیکن جب دوسری بار میں نے کنکریاں اٹھائی تو بغیر گنے کے اٹھائی یہ نہیں بتا سکا اور کہاے سے سزا دوس کو اٹھا کے لے گیا تاکہ لوگوں کو بتا دے یہ شبنباس تھا یہ کھیل کر رہا تھا تم سے یہ شیعتین اور جنہوں کی مدد سے بھی کام کر رہا تھا اس میں کوئی غیبی جانب طاقت نہیں کی جان سکے اور لوگ دعویے کرتے مجھے غیب کا علم ہے مجھے فلان کا علم ہے مجھے فلان کا علم ہے ٹھیک میں ان لوگوں کی تعلق سے ہو سکتا برا لگتا ہوں گا لیکن میں ان کو اسی انداز میں لیتا ہوں کہ کبھی ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے آپ نے خود اور پوچھنا چاہیے میرے چپل کا نمبر کتنا ہے نو ہیں یا دس ہے یا ساتھ ہے یا چھے ہے بتاؤ بلنا میرے جیب میں ایک نوٹ ہے بلنا یہ نوٹ کونسا اس کا نمبر کیا ہے بتاؤ بلنا تم تو غائب کا جان رہے ہو کل کون الیکشن میں جتیں گا بچہ پاس ہوں گا نہیں ہوں گا جان لیجئے وہ ایسے رہیں گا خالی ہستے رہیں گا خالی شبد بازیاں کریں گا نہیں ایسا ہے نہیں ایسا ہے چونکہ ان کے پاس لوگ عقیدے سے جاتے ہیں ٹیسٹنگ کی نیت سے جائیے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے وہ اور پھر کبھی کوئر ایک موٹا لٹھ لے جانا ڈنڈا اور پوچھنا بول کیا بولتا ہے پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا تو تو غائب کی باتیں بتاتا ہے کہ میرے باپ کون تھا میری ماں کون تھی ابھی کیا ہونے والا ہے تو یہ دنڈا کیا بولتا ہے پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا بولیں گا نہیں پڑھیں گا تو اس کو ایک دو بلنار پڑھ گیا کیسا تم غلط گیس کرے اور بولا پڑھیں گا تو بلنار پڑھش نہیں ہو کیسا عجیب بات ہوگی جب وہ یہ نہیں بتا سکتا تو کیا بتائیں گا صرف آپ کے کھیل رہا ہے اخیدے سے یاد رکھ اور مسلمان معصوم بن کے اپنے اخیدے کو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں دنیا کی دولت آپ سے مانگی جائے تو نہیں دیتے ہیں کسی کو آپ اس لئے کہ بہت محنت سے آتی ہے لیکن ایمان بیشنے کے لئے کوئی مسئلہ نہیں سنیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے جو جادو گھروں کے پاس کہنوں کے پاس شعبد بازوں کے پاس فال کھلنے کے پاس جاتے ہیں آپ نے فرما رہا ہے صحیح مسلم کے نواعیت فرمایا من آتا ارفا فسآلہو انشین لم یخبل لہو صلات صلات اربعین لیلہ کہ جو کسی کہن کے پاس جائے شعبد باز کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے کسی چیز کا اس کی چالیس دن کی نماز خبول نہیں ہوتی وہ کسی شعبد باز کے پاس جائے کل میرے ساتھ کیا ہوں گا پھیلوں گا پاس ہوں گا ستارے کیا کہتے ہیں کیا معاملات ہونے والے اور اس سے سوال کرے اس کی چالیس دن کی نماز خبول نہیں ہوتی اور آگے فرمایا مسنت حمد کی روایت میں غور سے سنیئے گناہ کتنا سنگین آپ نے فرائے من آتا کاہنا جو کسی شعبد باز کے پاس جائے اور کسی کاہن کے پاس جائے جو شعبد بازیاں کرتا ہے گھوان پھرا کے فال کھولنے کی دعوے اور باتیں کرتا ہے تقدیر کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اگلی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ آر رفا میں شامل ہے اور آف فرمایا اور پھر یقین کر لیتا ہے تصدیق کرتا ہے انہوں نے بالکل صحیح بولا تعاف فرماتے ہیں اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوا وہ قرآن کا انکاری ہے اور شریعت کا انکاری ہے جو کسی کہن اور فال اور شبد باز کی پاس جائے اور وہ کل کی کوئی بات بتائے اور اس کی تصدیق کرے ہاں ایسا ہی ہے تو اس نے جو کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا اور جو یوں ہی جا کے سوال کرے اس کی چالیس دن کی نماز چلی جاتی ہے کیا سنگین جرم ہے لیکن کیا عام ہے راستے سے ایک آدمی جا رہا ہے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کے ایک توتہ ہے ہماری ماں اور بہنیں باہر نکل کر رہے ہیں آگیا وہ فال کھولنے والا بھائیہ کیا فال کھول رہا ہے وہ اپنے الگی فال کھولتے رہا ہاتھ میں لے کر اس کا اپنا چلتے رہا تھا فال یہ ایسا ہو رہا وہ ایسا ہو رہا باجی یا ایسا ہو رہا اس کا توتہ اپنا کام کرتے رہتا ہوا اور یہاں دو روپیے میں اپنا ایمان بھی بیشتی ہے اپنا عقیدہ بھی بیشتی ہے اور اپنی عزت بھی اس کے ہاتھ میں دیتی ہے اس دو روپی کے لیے ارے جس کی خسمت اتنی پھوٹی ہے کہ جس کے توتے نے اس کو نہیں بتایا کہ کہاں زمین کے خزانے تاکہ نکال کے مالدار ہو آپ کے گلیوں میں گھنگلا بھیکاری کے جیسا توتہ لے کر وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کی تقدیر اور خسمتیں کیا ہے ارے اس کی خسمت ہی پھوٹی دیکھ رہی ہے جس سے آپ نے خسمت کے سوال کر رہے ہیں اور اندازہ لگائی توتہ بھی کتنا ہستا ہوں گا چونکہ جانور پرین چرین یہ سب توحید پر ہوتے ہیں کتنا ہستا ہوں گا کیا بے خوب اشرف المخلوقات ہیں مجھ سے بوجھتا ہے تقدیر کا جبکہ یہ اشرف المخلوقات ہے میں پنجرے میں قید ہوں ہستا ہوں گا وہ بھی کیا عجیب معاملہ ہے لیکن یہ ہستنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھئے نا ہماری ماں بہنے کر رہے ہیں کہ دیکھ کے افسوس نہیں ہوتا اور نہیں ہوتا چونکہ یہ اتنا عام ہے ہم کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتی نہیں تو لیکن چلتا ہے اس کی بغیر تو وہ ہی نہیں ہے راستے سے چلے کچھ تو ہی مسئیبت ہے چل ہوا بیڑی آتے بیٹھ گئے بابا آج کا کیا ہوں گا اور بتا رہا تم پانی مگر کے مریں گے تمہارے ساتھ یہ ہوں گا تم یہاں سے ہیں اور سب ہر یہاں سے ہی میں پانی کے نزدیک نہیں جاتا کیوں انہوں نے بولے تو بابا نے میں پانی مگر کے بروں گا پانی کے نزدیک نہیں جاتا کیا بات ہے یہ تو اس نے کفر کر دیا جو محمد پر نازل چونکہ مال دیا نا اس بات کہ میری پانی سے موت ہوں گا میرا فالہ ہوں گا کتنی عام باتیں ہیں یہ وہ گناہ تھا جس کو ہم نے معمولی سا آئیئے ستاروں کا عمل اور دخل کہ فلا ستارے اب یہ بروج میں ہیں مہینہ چل رہا ہے اگست کا اب فلا بروج میں لوگ داخل ہو رہے ہیں یا آٹوہ بروج آ رہا ہے اس کے اندر فلا چیز داخل ہو رہی ہے جس سے میری تقدیر پر اب وہ ہوں گا اب میں کالا شرط نہیں پین سکتا ہوں سفید پیتا بے نہیں پین سکتا ہوں سو کی نوٹ استعمال نہیں کر سکتا ہوں وائٹ کلر کی گاڑی میں سواری نہیں کر سکتا ہوں ایک مہینہ اتیاد اس لئے کہ میری ستارے اب بھاری چل رہے ہیں یا پھر میرے بچے کی شادی تائر رہی ہے شادی تائر ہو رہی ہے تو اس کی تاریخ تائر ہو رہی ہے تاریخ تائر ہو رہا تو اس ایک دم کوئی آتا ہے بہتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی کیا بھر خمر ہے یا اقرب ہے ستارے کہاں ہے وہ تو چیک کرو جنتری لاو جنتری لاو جنتری میں چیک کرتے خمر اقرب چاند ہے یا غائب ہے اقرب بلے تو سکورپین ستاروں کے ایک جن ہوتا ہے یہ سب مجھلی کہنا عقیدہ اسلامی کا عقیدہ نہیں ہے یہ سکورپین اس کو بچوں بولتے ہیں ہم زبان میں اس کو کہتے ہیں اقرب عربی زبان کے اندر وہ ایک حصہ ہوتا ستاروں کا جو مہینے میں داخل ہوتا ہے اور نکلتا ہے جو خمر اقرب ہے پھر جانچ لو جس کے ستاروں اور سیارے تائر کر رہے ہیں یہ تو وہی عقیدہ ہے اولاد فصلے اور تمام چیز ہوتی ہیں ان کو تو کفر کہتے ہیں اب ہستے بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک دن چاند کو کہا ستاروں کو کہا یہ میرا رب ہے یہ جو فلاں ہیں اور پھر جو دوسرے دن ڈوب گیا کہا کہا ہے میری خوام میں عبادت نہیں کرتا آپ ہستے ہیں ارے کیا خوام ہے ستارے کو ارے کیا خوام ہے سورج کو ارے کیا خوام ہے چاند کو مان دی ارے کیا خوام ہے فلاں ہیں ارے کیا خوام ہے دیکھی اپنے آپ کو ارے ہم کیا خوام ہیں جس نبی نے توحید کا پیغام لائے تھا آج وہ ستاروں اور سیاروں میں لگی ہے زوڈیکل سائنس کہے آپ کی ستارے کیا کہتے ہیں آپ کی جنتری کیا کہتے ہیں آپ کی کنڈلی جنتری کیا ہے کنڈلی سے ایک خسم کی نونمس نہیں وہ بناتے ہیں مسلمان کنڈلی جنتریہ بنا رہے ہیں تو برحال یہ عقیدہ بہت سخت ہے بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل رات بارش ہوئی ایک بار بارش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کل رات جو کچھ لوگوں نے کفر میں گزاری اور کچھ نے توحید پر گزاری صحابہ نے کہا اللہ کا رسول کس نے کفر پر کس نے توحید پر گزاری تو کہا جس نے کل یہ کہا کہ کل رات کی بارش فلاں ستارے کی فلاں بروج میں داقل ہونے سے کنسٹلیشن میں داقل ہونے سے ہوئی اس نے تارے پر ایمان لیا اللہ کا کفر کیا اور جس نے یہ کہا تل رات بارش اللہ نے دی تھی وہ اللہ پر ایمان لیا اور ستارے سے کفر کیا تو وہاں ستارے پر عقیدہ ہے ہمارا اللہ سے کفر کرتے ہیں ہے نہیں ہے لوگوں کا اب یہ ہواوں کا روخ ہے اب ستارہ یہ آرہ تو اب ایسی بارش ہوں گی ارے اللہ بارش دیتا ہے تمہارے کیا ستارے کے روخ بارش دیں گے پچھلے دو سالوں سے کیا ہوا تھا تمہارے ستاروں کو بارش نہیں دینے کے لیے اللہ دیتا ہے بارش جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے فصلے جب چاہتا ہے کیسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے کرتا ہے ہر چیز دنیا کے اندر جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کوئی ستارے کا مندخل نہیں ہے اس کے اندر تیسرا عقیدہ جو توحیط کمزور کرتا ہے جس کو ہمیں معمولی سمجل ہے ہمارے سمجل وہی ہے کہ کسی چیز سے نفع نقصان پہنچانے کا عقیدہ رکھنا اور ایسی چیز کے نفع نقصان پہنچانے کا عقیدہ رکھنا اور یہ سوچنا ہے کہ اس کے وجہ سے نفع اور فائدہ ہو سکتا ہے جیسے عام زبان کے اندر کوئی جو ہے سی پی منکے دھاگے تاگے سبزی پھل ہے نا پتھر کنکر یا انگوٹھی اس کے پہنے سے فلا ہوتا اس کے اتارنے سے فلا ہوتا اس کے رکھنے سے فلا ہوتا اس کے ٹھوکنے سے فلا ہوتا اس کے لٹکانے سے فلا ہوتا اس کے چپکانے سے فلا ہوتا اس کے رکھنے سے فلا ہوتا ہے نا کیا کیا عقیدہ نہیں دیکھئے نا بھوڑے کی نال لگی ہوئی گھر کے اندر کسی کے ایسی لگی ہوئی کسی کے ایسی لگی ہوئی کسی کے ایسی لگی ہوئی کہ گھولے کی نال ان کی تقدیری بدلتی ہے سبحان اللہ گھولا بھی سوچ کی آستا ہوں کبھی جس کو میں پہرہ میں رونتا ہوں ان کی تقدیری بدلتی ہے مسلمانوں کی سبزی سبزی کی تو مثال میں سبزی سبزی سے کہا ہے سب کوئی خیدہ رکھتا پاکل تو نہیں ہوں گے فیض بھائی میں بتا دوں ما لیمو لٹکا ہو رہی ہے گھر کے سامنے لیمو کیا ہے اٹم موم حفاظت کی مشین اللہ کی طرف سے گارنٹی دی گئے کہ لیمو جانا لٹک جائیں ہم حفاظت کروں گا لیکن ہے نہیں نہیں گاڑی لیمو باندھا گھر کے اندر لیمو لیمو کے اندر دو چار بھلاوے لگ جائے تو اس کے اٹیکنگ پاور اور بڑھ جاتے ہیں اس پر چار پانچ مرشیاں کھڑی آری لگ جائے تو اس کا تو سمجھو ایک طرح سے وہ میزائل پر جو ہے اٹومک بوم اب دیا گیا اس کی طاقت ہو جاتی کہ راستے سے چلنے والا بازو چلتا ہو لیمو لیمو ہے نا پھر پھر سات دھاری ہو تو ایک الگ مسئلہ نو دھاری ہو تو اس کا ایک الگ طاقت اور پاور پانچ دھاری کا الگ معاملہ ہوتا ہے کیا کہنے پھر حالانکہ لیمو کی بارے میں تمہیں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے مظلوم کوئی سبزی نہیں ہے مل مل کر رگر رگر کر چاٹ چاٹ کر چوس چوس کر کھاتے لیمو ملو اس کو خوب کتنی مظلوم ہے لیکن یہ مظلوم سبزی لٹک گئی دیکھیں نا کیا طاقت آجاتی لٹک گئی تو حفاظت کر رہی ہے شیعاتین کو دور کر رہی ہے اچھا ہی کو لا رہی ہے اور کھاتے وقت نہیں سوچتے تیل لیمو کھانے والا کتنا اٹیکنگ ہوگا ہوں اب تک انسان کیا عقیدہ ہے وہ لیمو بھی کبھی ہستا ہوں اللہ اس کو شعور دے تو کیا پاگل ہیں یہ لوگ کہ اللہ نے ان کو اشتف المخلوقات ان کے اندر ایک نبی بھیجا اس کے بعد یہ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ کیا بات جو اللہ سے خواف ہونا تھا وہ نہیں وہ لیمو اور بلاو سے خواف ہوتا مسلمانوں چوتھی چیز جو ہم توحید جس سے کمزور ہو جاتی وقیدہ رکھتے ہیں اس میں وہ یہ بچ شگونی اور فال لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچ شگونی اور فال کیسے کو کہتے ہیں بلی راستے سے ہدر گئی آپ کو بری چیز ہونے والی کوہ گھر پہ آ گیا آپ مہمان آنے والے توال گر گیا تو پڑوسی فلاں کچھ کرنے والے ہیں گھر میں فلاں یہ ہو گیا تو اس کے مطلب یہ ہونے والا ہے جھاڑو بار بار گر رہی تو اس سے ہی فلاں مسیبت آنے والی چپل الٹھی ہو جاری تو تقدیر پلٹ جانے والی فلاں ہو گیا تو یہ ہونا اس سے کہتے ہیں فال کھولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہاں مسند احمد کی روایت ہے اور فرمایا بدشگونی شرک ہے دوسری روایت نے فرما جو مسند احمد کی ہی آپ نے فرمایا جسے کسی بدشگونی نے کسی کام سے رکھ دیا اس نے شرک کیا بدشگونی کے وجہ سے کسی کام کو نہیں کیا اس نے شرک کیا آج میں انٹرویو کچھ آ رہا ہوں میں نے کچھ کھایا نہیں یہ میٹھا اب میں نہیں جا سکتا ہوں اس نے شرک کیا اس میٹھے سے عقیدہ رکھا کہ وہ اس کو کامیابی دے سکتا ہے سمجھ رہا ہے بات جس نے بدشگونی کی اس نے شرک کیا اور کسی کو بدشگونی نے کسی عمل سے رکھ دیا اس نے بھی شرک کیا یاد رکھی